ناظرین اس جشن میں جو جشن غدیر کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے ہدایہ ٹی وی کے اوپر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر جناب سبحان علی حزبانی صاحب کی طرف ہم آئیں گے اور جہاں سے سلسلہ منکتب ہوتا ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جی سبحان بھائی آپ کلام پیش کریں پر محمد والی محمد بلندہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا اے بلگ تیرے تیول نظر آئیے آہا کیا کہنے ہے جب آیا اے بلگ تیرے تیول تیول نظر آئے جب آیا اے بلگ تیرے تیول نظر آئے جب آیا اے بلگ تیرے تیول نظر آئے دنیا میں علی سب سے جب آیا اے بلگ تیرے تیول نظر آئے آیا ایک وقت میں دو ترہ کے منظر نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے ایک نور کے دا ٹکڑے تھے آئینہ خم میں ایک نور کے دا ٹکڑے تھے آئینہ خم میں جس رکھ سے بھی دیکھا وہ برابر نظر آئے کس وقت چلی تے گے علی کچھ نہیں معلوم کس وقت چلی تے گے علی کچھ نہیں معلوم مہدہ میں فقط اڑتے ہوئے سر نظر آئے ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساگر کو سر ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساگر کو سر کو سر پہ جو خود سا کیے کو سر نظر آئے سلام اللہ سلام اللہ اللہ رے یہ موجزہ نور ولایت اللہ رے یہ موجزہ نور ولایت اندوں کو بھی میدان میں حیدر نظر آئے کہہ دینا کہ بحلول ہے یہ میر حسن بھی کہہ دینا کہ بحلول ہے یہ میر حسن بھی دنیا جو اٹھائے ہوئے پتھر نظر آئے جب آئے بلگ ترے تیول نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جناب سبحان علی عزبانی صاحب نے پیش کیا اور اس سے پہلے سندھی زبان میں جو کلام پیش کیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا اور میں جناب عباس نکوی آپ سے چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں بر محمد و علی محمد بلند تر سلوان اللہ صلی اللہ علی محمد و علی محمد ایک اور قدیر کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بہت کے دوران کے بلکل نیاک علام میں اس کی طرز بھی ابھی صحیح طرح میرے گلے پر پٹھی نہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی بتاہی ہو جائے تو معافی اس کی مولا کا قبول کرنے والے ہیں بے شک وہ قبول کرنے والے ہیں بے شک ذکر جو ہے وہ ضرور پڑھ دیجئے اللہ محمد اللہ محمد خدا کا جو حکم پا رہے ہیں علی کو مولا بنا رہے ہیں خدا کا جو حکم پا رہے ہیں علی کو مولا بنا رہے ہیں غدیرِ خمِ نبی علی کو بلند کر کے دکھا رہے ہیں خدا کا جو حکم پا رہے ہیں علی کو مولا بنا رہے ہیں سبحان اللہ ہر ایک حاجی کو خم کے مدان میں محمد بتا رہے ہیں یہیں پہ ٹھہرو یہیں پہ ٹھہرو فلک سے جبریل آ رہے ہیں یہیں پہ ٹھہرو یہیں پہ ٹھہرو فلک سے جبریل آ رہے ہیں نبی کے لب سے پیام نکلا نویدِ صبح دوام نکلا نبی کے لب سے پیام نکلا نویدِ صبح دوام نکلا فلک کے باسی زمین کے بندے علی علی گنگنا رہے ہیں فلک کے باسی زمین کے بندے علی علی گنگنا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد سبحان محمد اور ایک اور شعر اور طلب ہے کہ سجا رکھی ہے لبوں پہ الفات مگر دلوں میں بھری ہے نفرت سجا رکھی ہے لبوں پہ الفات مگر دلوں میں بھری ہے نفرت علی کے منکر بھی آج کے دل بخن بخن کہتے جا رہے ہیں علی کو حق کا ولی بتا کر علی ولی کی صدا لگا کر علی کے سارے ملنگ اس دم کلیج ان کے جلا رہے ہیں علی کے سارے ملنگ اس دم کلیج ان کے جلا رہے ہیں اور آخری شعر ہے کہ یہ جانتا ہے ہر ایک سوالی نہ جائے گا تیرے در سے خالی رضا یہ لفظوں کا رزق ہم بھی علی کے در سے ہی پا رہے ہیں خدا کا جو حکم پا رہے ہیں علی کو مولا بنا رہے ہیں اللہ علی محمد اللہ علی محمد جس میں عید غدیر کے حوالے سے یہ پروڑرام پیش کیا جا رہا ہے اور میں بہت خصوص کلام آپ نے پیش کیا جناب عباس نکمی اور یہاں پہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کلام چار دو چار مصرے پڑھوں تو آپ لوگوں کی یاد سے میں یہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں برمحمد والے محب بلنتا صلوات پر اللہ صلی اللہ علی محمد اللہ علی محمد نفس نفس حسینیوں علی علی کیا کرو نفس نفس حسینیوں علی علی کیا کرو وہ دن ہو یا کے رات ہو علی علی کیا کرو نفس نفس حسینیوں علی علی کیا کرو اور بغیر ہو بے مرتزہ یہ زندگی فضول ہے علی ہو شامل اعزام غدیر کا اصول ہے غدیر کا اصول ہے تو جب ازادیا کرو علی علی کیا کرو نفس نفس حسینیوں علی علی کیا کرو اور علی سے کوئی بھی کبھی مقابلہ نہ کر سکا وہ رزم ہو کے بزم ہو علی کا دب دب آ رہا علی کا دب دب آ رہا علی کی شان مان لو نفس نفس حسینیوں علی علی کیا کرو نفس نفس حسینیوں علی علی کیا کرو تو اے میرے مجاہدو علی علی کیا کرو نفس نفس حسینیوں علی علی کیا کرو وہ دن ہو یا آ کے رات ہو علی علی کیا کرو نفس نفس حسینیوں برمحمد والے محمد بلندہ صلوات اور یہ ایک چھوٹا سا جو ہے میں نے بھی اپنا حصہ جیشن میں پیش کیا آپ لوگ کی خدمت میں اور میں چاہوں گا جناب قلب حسین رزوی صاحب آپ سے کیا آپ کلام پیش کریں برمحمد والے محمد بلندہ صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ شان میں قصیدہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی عطا ہے بہت بڑی جو امام حسین علیہ السلام اپنے خود شان میں جو سرکار نے خود قصیدہ جو بیان فرمایا وہ میں قصیدہ کی شکل میں پیش کروں صلوات پردے محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد و عجب جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں سبحان اللہ جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں یزید مٹ بھی نہ جائے تو میں حسین نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں بس ایک بیٹا ہی مانگا ہے مجھے سے راہب نے بس ایک بیٹا ہی مانگا ہے مجھ سے راہب نے وہ ساتھ لے کے نہ جائے تو میں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں اگر پکاروں میں آدم کو اپنی طربت پر اگر پکاروں میں آدم کو اپنی طربت پر لہد سے اٹھ کے نہ آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں بہت پیارا شہر ہے میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی پہ سجدے میں میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی پہ سجدے میں ہر رسول سر بھی اٹھائے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے آئے تو میں حسین نہیں کیا کہ میں سبھان اللہ سبھان میں سسجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو مجھے اٹھانے کو خدا زمین پہ نائے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں سبھان اللہ سبھان کیا کہیں آخری شیئر پیش کر رہا ہوں سبھان اللہ سبھان آئے زلد رضا صدا حسین کی روزے سے آئے زلد رضا یہاں مراد نہ آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان کیا کہیں یزید مٹ ہی نہ جائے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی صلوات پہ دے محمد صلوات محمد محمد مختصر اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ ایک کلام آپ نے کہا تھا پنجابی زبان میں اگر آپ پڑھ دیں تو بہت اچھا ہوگا بر محمد وعالی محمد بلندہ صلوات اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد کیونکہ جو ہے سبھان ازبانی بھائی نے سندھی زبان میں ماشاء اللہ بہت اچھا کلام پڑھا تو میں چاہوں گا پنجابی زبان میں بھی کلام ہو جائے اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد محمد میں ملنگ ہاں میں ملنگ ہاں یا علیدہ میرا پیر یا علیہ میرے پیر علیدہ نادہ وجدہ گلی گلی محمد میں ملنگ ہاں یا علیدہ میرا پیر یا علیہ میرے پیر علیدہ نادہ وجدہ گلی گلی میں ملنگ ہاں یا علیہ جا وچ موشکلان دے جس نے حیدر دا نام چایا وچ موشکلان دے جس نے حیدر دا نام چایا حسنین دائے بابا اوہ اوہ دی مدد نوایا حسنین دائے بابا اوہ دی مدد نوایا جنہیں دانا لے آئے جنہیں دانا لے آئے اوہ دی بلا ٹلیے میرے پیر علیدہ نادہ وجدہ گلی گلیے میں ملنگ ہاں یا علیدہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا شیر ہے سونی موجز علیدہ سوچاندے وچھ نہ پیتوں سونی موجز علیدہ سوچاندے وچھ نہ پیتوں مون کرنا بن علیدہ جو لینہ اے تُن لے تُن مون کرنا بن علیدہ جو لینہ اے تُن لے تُن لے تُن لجپال سارے جگدہ لجپال سارے جگدہ اللہ دائے ولیے میرے پیر علیدہ نادہ وجدہ گلی گلیے میں ملنگ ہاں یا علیدہ آخری شیر پیشکا روشکا اسلام تے رب جانے عمران دائے سانے کیا کہنے بے شک اسلام تے رب جانے عمران دائے سانے اے نادی شریعت اے نادائی قرآن اے نادی شریعت اے نادائی قرآن رب دی قسم نبوت رب دی قسم نبوت اے سید گھر پلیے میرے پیر علیدہ نادہ وجدہ گلی گلیے میں ملنگ ہاں یا علیدہ میرا پیر یا علیہ میرے پیر علیدہ نادہ وجدہ گلی گلی میں ملنگ ہاں یا علیدہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جاری ہے لیکن اب ہمارا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے تو میں آپ کا اور جناب صبحانہ زبانی میں آپ کا ابباسنک بھی آپ کا اور قلب حسین آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس جشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور اس کے ساتھ میں جناب مبلد غیر اسلام حاشم صاحب کا جناب بلال قازمی صاحب جو کہ انڈیا سے اس پروگرام میں شریک ہوئے اس کے علاوہ بھی بہت سائے شخصیات نے انڈیا سے اور پاکستان سے شریک ہونا تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو اس میں شریک نہیں کر پا رہے لیکن آئندہ کسی پروگرام میں لازمی شریک کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں تو اگلے پروگرام کے لئے مجھے اجاز دیجئے اللہ نے کی بات